سیالکوٹ شہر پسند شخص تھے وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے ہاں چیف سیکریٹری بھی رہے بعد ازاں انہوں نے افغان امیر کی سوانہ حیات شاہ کی فیض احمد فیض کی والدہ کا نام فاطمہ تھا فیض نے سن 1921 میں سکوٹ میشن سکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور اس سکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی میٹرک کے امتحانات کے بعد فیض نے ایف اے کا امتحان مرے کالی سیالکوٹ سے پاس کیا فیض کے اساتذہ میں میر مولو شمس الحق بھی شامل تھے جو حضرت علامہ اقبال کے بھی استاد رہے فیض احمد فیض نے گورننٹ کالی لاہور سے بی اے کیا اور پھر وہیں سے سن 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا فیض احمد فیض نے بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی کے اوریونٹل کالیج سے عربی میں بھی ایم اے کیا فیض نے امرسر میں انگریزی اور برطانوی عدب کے لیکشنر کی حیثیوں سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالیج آف لاہور میں انجمنہ ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کے بقیہ شعراء میں جو شدت اور ذہنی انتشار پایا جاتا ہے فیض اس انتہا پسندی سے گریز کرتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے رہے فیض نے سن 1941 میں برطانوی شہری ایلس جارج سے سیری نگر میں شادی کی اس نوبیہتہ جوڑے نے مہاراجہ ہری سنگھ کے پریمہل میں اپنا ہنیمون منایا سن 1942 میں فیض نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی فوج میں جنرل اکبر خان کے متحد ایک یونٹ میں بھرتی ہوئے جنرل خان بائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھتے تھے اس لیے فیض کو ایک خوب پسند تھے سن 1943 میں فیض میجر اور پھر سن 1944 میں لیفٹنینٹ کرنل کے عہدے پر جا پہنچے 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد فیض احمد فیض فوج سے مصطافی ہو کر لاہور آگے سن 1947 میں پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے 9 مارچ سن 1951 کو فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا فیض نے چار سال سرگھوڈا، ساہیوال، ہیدر آباد اور کراچی کی جیلوں میں گزارے بلاخر فیض احمد فیض کو 2 اپریل سن 1955 کو رہا کر دیا گیا زندان نامہ کی بیشتر نظمیں اسی عرصے میں لکھی گئیں رہا ہونے کے بعد فیض نے جلاوتنی اختیار کی اور لندن میں اپنے خاندان سمیت رہائش اختیار کر لی سن 1969 میں پاکستان آرٹس کانسل میں بطول سیکریٹری تائیونات ہوئے اور 1962 تک وہیں پر کام کیا سن 1964 میں لندن سے واپسی پر عبداللہ حرون کالیج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے فیض کے شیری مجموعوں میں نقش فریادی، نسخہ ہائے وفا، زندان نامہ، دست سبا، دست تحسنگ، سروادی سینہ، شام شہر یارہ، میرے دل میرے مسافر شامل ہیں فیض کے مشہور نظموں میں ایک ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے واہ میرے وطن، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، مت رو بچے اور بہار آئی وغیرہ مشہور ہیں تیرہ فروری سن 1911 کو پیدا ہونے والے فیض دل کی شدید تکلیف کے بعد 20 مومبر سن 1984 کو میو اسپتال لاہور میں انتقال کر گئے اور 21 مومبر سن 1984 کو مورل ٹاؤن قبرستان لاہور میں سپردخاک کیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا